موسیقی 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 کے نائے صدرہ کا انتخاب کل ہوگا نون لی کے الیکشن کمیشن کے سردراہی رانہ سناولہ کریں گے پارٹی کی صدارت کے الیکشن کے لیے امیدوار آج شام پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے کاغذات نامزدگی کے جانچ پر تال کل دوپہر ایک سے دو بجے تک ہوگی نون لی کے مرکزی جنرل کاؤنسل نئی پارٹی صدرہ کا انتخاب کرے گی مسلم نگنون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سب چاہتے ہیں کہ نواز شریف ہی پارٹی کے اس صدارت کریں مسلم نگنون نواز شریف کی جماعت ہے سورج آگ برسانے لگا ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار 45 ڈگری والی گرمی 50 ڈگری محسوس ہونے لگی نواب شاہ میں درجہ رارت 51 کو چھو گیا سبی دادو مہنچے دڑوں میں درجہ رارت 50 سینٹی گریڈ ریکارڈ سکھر میں پارہ 49 سینٹی گریڈ ریکارڈ پنجاب کے جنوبی اور وستی ازلا میں بھی ہیٹ ویف معمولات زندگی متاثر لاہور سمیت متعدد ازلا میں درجہ رارت 44 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا شدید گرمی میں بطرین لوڈ شیڈنگ لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگے ملک بھر میں بچھلی کا شورٹ فال 6 ہزار میگا وارڈ سے تجاوز کر گیا شہر علاقوں میں 6 اور دہ علاقوں میں 8 گھنٹے بچھلی بند رہنے لگی لائن لاؤسز وال علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا برا حال ملک میں بچھلی کے طلب 26 ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گئی بچھلی کے پیداوار 19814 میگا وارڈ ریکارڈ گرمی کی شدت میں اضافہ گلیشیر سپگلنے کا عمل تیز دریاء اور ندی نالے بھی پھر گئے دریاء میں پانی کا بہاؤ تین لاکھ سرسٹھ ہزار کیوسک ہو گیا ارزا کے مطابق ڈیمز میں پانی کا زخیرہ 52 لاکھ اکر فیڈ تک پہنچ گیا تربیلہ ڈیم میں پانی زخیرہ نہیں کیا جا رہا آمد اور اخراج یہ ایک لاکھ پینٹالیس ہزار کیوسک منگلہ ڈیم میں پانی کے آمد چونسٹھ لاکھ کیوسک ہے بھارت نے دریائے ستلوچ میں پانی چھوڑ دیا کسور کے مقام پر پانی کی سطح بلند سینکڑوں دے ہاتھ سے ریاب آنے کا خدشہ اسلام آباد کے ٹویل فائی میں گہری خائی میں گردے والے طالب علم کے لاش کئی گھنٹے گزردے کے باوجود آحال نہ نکالی جا سکی پولس کے مطابق لاش کو نکالنے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں بچے کا بیگ موبائل چھتری اور دیگر سامان مل گیا لاش دشوار کھائی میں موجود ہے رسکیوں کی مدد سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہیلیکوپٹر سے لاش نکالنے کا آپشن استعمال کیا جائے گا ایس ایس پی جہانگیر وٹو محکمہ وائیڈ لائف نے طالب علم کے لاش کی نشاندہی پر پولس کو اطلاع دی تھی کل طالب علم کے والدہ نے تھانا سیکیٹریریٹ میں بیٹے کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر آیا تھا ہفتے کے شب تہار ٹریل فائی پر دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے گیا تھا واپس نہیں آیا مقدمے کا مطن وزیراعلا پنجاب بریب نواز کا انڈسٹری کے فروغ کے اہداف کے حصول میں ناقامی پر اظہار برہمی، ناقص کارکردگی پر انڈسٹریل سیٹس کے سربراہ اور بورس تبدیل کرنے کا حکم وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت سپیشل ایکنومک زونز کی امور سے متارکہ جلاز سپیشل ایکنومک زونز میں دستیاب کا روباری سہولیات کا جائزہ خطاب میں کہا کہ انڈسٹری کو سہولتیں دے کر ماضی کی کتاہیوں کا ازالہ کریں گے وفاقی وزیر داخلہ محسین اکمی نے کہا کہ اسلامباد پولیس کا عوام کے ساتھ روئیہ تبدیل کرنا ہے پولیس کا روئیہ ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا پور امید ہوں کہ اگلے چند ہفتوں میں اس میں تبدیلی دیکھیں گے اسلامباد میں سیف سٹی میں بھی بنائے جا رہے ہیں شہداء کے لواحقین کو صرف پلوٹ نہیں گھر بھی بنا کر دیں گے شہداء کے اہل خانہ کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے خیبر پختوں خواہ حکومت کے عام دن بڑھانے کے لئے اقدامہ ٹرافک پولیس قوانین کے خلاف ورزیوں پر جرمانوں کا پلان تمباہ خور ٹرانسپورٹیشن اور ہوتلوں پر آئی دی ٹیکس میں بھی ردو بدل کا فیصلہ ہوتیل میں کمروں کے قرائے کا پچاس فیصے ٹیکس حکومت وصول کرے گی ٹرافک سگنل کے خلاف ورزی پر موٹسائیکل سوار سے پانچ سو روپے جرمانہ لیا جائے گا تیز رفتاری پر بڑی گاڑی کو سات سو کے بجائے پندرہ سو روپے جرمانہ ہوگا دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کا مشن پاکستان کا دوسرا مواسلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم آئی لانچ کے لئے تیار پاکستان کا جدید مواسلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم 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 ون جمعیرات کو خلا میں بھیجا جائے گا سپارک کو کا مئی میں یہ دوسرا خلای مشن ہے جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کرنے پر جاری توہین دالت کیس اسلامباد ہائی کوٹ نے توہین دالت کیس 6 جون کو سماد کے لئے مقرر کر دیا جسٹس محسن اختر قیانی کے سربراہی میں تین رکنی لارجر بینچ سماد کرے گا ہر لاپتہ شخص اپنی فیملی کے پاس ضرور آئے گا اٹرنی جنرل کیوں عدالت کو تحریری یقینی حانی لاپتہ افراد کیس میں اسلامباد ہائی کوٹ کا تحریری فیصلہ جاری اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے اٹرنی جنرل کی یقینی حانی کو تحریری آرڈر کا حصہ بنا دیا اٹرنی جنرل نے بتایا کہ جبری کمشودہ افراد سے متعلق وزراء پر مشتمل کمیٹی نے اسی فارشات تیار کرنی اٹرنی جنرل کے مطابق لاپتہ افراد کا مسئلہ سیاسی حل کا تخاظہ کرتا ہے حکم ناما دو مقدمات میں رہائی کے بعد تیسرے میں گرفتاری لاہور ہائی کوٹ کا پولیس افسران کے خلاف مقدمے کا حکم جسٹس اسد جعوید گرال نے شہدہ بی بی کی درخواست پر بارہ صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا عدالت کی ڈی پی او قصور کو مطالقہ پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت بدقسمتی سے گزشتہ کچھ برس میں شاید ہی کوئی دن پولیس کی صفاقیت کے بغیر گزرتا ہو پولیس نے اپنی طرف سے ملزم سے اطراف جرم کروایا جس کی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں بدقسمتی سے علاقہ میجسٹریٹ نے کیس کو سمجھے بغیر ملزم کا جوڈیشل ریمان منصور کر لیا لاخوار ہائی کوٹ موسیقی موسیقی